حبیبی کم ٹو دوبائی دوستو آج دوبائی اپنی بربادی کے طرف لگتار بڑھتا جا رہا ہے دوبائی یہ وہی سہر ہے جو لوگوں کے لئے ایک خواب بنا ہوا کرتا تھا لوگ اس کے لئے آنے کے لئے ترستے تھے ایک جلک دیکھنے کے لئے ترستے تھے پوری دنیا کا دھیان ایک اس چھوٹے سے سہر نے اپنے طرف کھیچ کے رکھا تھا لیکن دوستو کیا ہوا دوبائی کے ساتھ یہ دنیا کے ریز میں سب سے آگے نکلنے کے چکر میں دوسرے دیس کے لوگ بھی دوبائی کو اپنا آدھرس مانتے تھے اور کہتے دیکھو دوبائی ایک اتنا چھوٹا سہر ہونے کے بعد بھی ایک بڑی کانٹری کے برابر ٹک کرتے رہا ہے اور اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ دوبائی نے اپنا ایک فیوچر میوزیم بھی بنا کر رکھا تھا جس میں آنے والے ٹائم کے سارے فوٹو اور پیڈیو دکھایا جا رہے تھے کہ آنے والے ٹائم میں دوبائی میں اڑتی ہوئی کارے نظر آئیں گی اڑتی ہوئی گاڑیا ہر چیز اڑتے ہوئے اور ہر چیز فاشٹ اور سپر فاشٹ رہے گی ایسی ایسی چیزیں سوچ کے رکھا تھا جو کہ دوسرے دیس کے لیے سوچنا بھی مشکل ہو جاتا لیکن دوستو اسی کے چکر میں دوبائی نے قدرت کے ساتھ بہت بڑا کھیل کر دیا اور یہ پہلی بار نہیں ہے اس کے پہلے بھی کئی بار کر چکا ہے لیکن اس بار قدرت کچھ زیادہ ہی نراج ہو گئی اس پہ ویل ابھی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دوبائی میں گرمیوں کا سیزن چالو ہو چکا ہے اور دوبائی میں گرمیوں کا سیزن میں ٹیمپریچر کافی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اسی کے چلدے دوبائی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ موسم میں بدلاؤ کیا جائے اور انہوں نے ایک آرٹیفیسیل بارش کرنے کی سوچی تاکہ دوبائی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ مینٹیننس رہے اور زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ دوبائی میں جیدہ تر باہر کے دیش کے لوگ رہتے ہیں دوستو لیکن ایسے میں دوبائی کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا اچانک سے موسم میں بدلاؤ ہونے سرو ہو جاتے ہیں اور جو وائٹ وائٹ بادل دکھتے ہیں وہ ترانت کالے بادل میں کنفرٹ ہوتے دکھنے لگتے ہیں لیکن قدرت کے نا چاہتے ہوئے بھی انسانوں کے جبرجستی بارش کرانے کا یہ ایک طریقہ ہے جس سے کہ قدرت کافی زیادہ ناراج ہو گئی اور پھر کیا یہ لوگ چاہتے تھے کہ تھوڑا بارش ہو لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منجور تھا اور دوبائی کو یہ لگا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی تھوڑے بارش آئیں گے اور لوگ اس کا جم کے مجھے اٹھائیں گے لیکن تب ہی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ مجھے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن معاملہ تب گمبر ہو جاتا ہے جب بارش بہت بھیانک روپ لے لیتی ہے اور یہ بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اتنی زیادہ بارش اتنی زیادہ بارش کہ ہر طرح پانی ہی پانی بھر جاتا ہے پورے روڈ پہ پانی پورے ائرپورٹ میں پانی پورے میٹروں میں پانی ہر جگہ پانی ہی پانی یہ بڑی بڑی گاڑیا یہ مہنگی مہنگی گاڑیا ہر طرح روڈوں پہ تیرتی ہوئی نظر آرتی ہے اب تو بارش اتنا تجی سے ہونے لگا کہ اب تو بارش کے سانسات بڑے بڑے پتھر بھی گرنے لگے اور یہ پتھر گاڑیوں کے سی سے فورڈنے لگے اور یہ مہنگی مہنگی بیلڈنگ ہے اور یہ مہنگی مہنگی کار سارے بیلڈنگ اور کار کے سی سے لگتار فورڈنے لگے جس سے دوبائی کو لگتار بہت ہی چاہتا نقصان ہونے لگا بے سک دوبائی نے بارش تو جرور برسا دیا لیکن اسے روکنے کا اپائے اس کے پاس بلکل نہیں ہے یہاں تک دوبائی کے پاس دنیا کا کسی بھی انسان کے پاس بارش کو روکنے کا اپائے ہے ہی نہیں کیونکہ قدرت کے سامنے کوئی بھی انسان ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹک پاتا ہے اور بارش نہ روکنے کے وجہ سے دوبائی میں اتنی زیادہ بارش ہوئی اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی پانی لگ گیا اور یہاں تک بیدیس سے آئے لوگ بھی اسے دے کر کافی زیادہ ناکھوس ہوئے اور دوبائی کا جم کر مجاک اڑایا جا رہا ہے کیونکہ دوستو دوبائی وہ سہر مانے جاتے تھی جو لوگوں کے لیے ایک آئی آسی کی جگہ مانا جاتا تھا لیکن دوستو آئے لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے گھر سے باہر تک نہیں نکل پا رہے ہیں ہر طرف پانی ہی پانی لگا ہوا ہے جو جہاں وہیں پہ فسا ہوا ہے آج تو دوبائی کو کوئی مدد بھی نہیں کر رہا ہے کیونکہ دوبائی میں زیادہ تر سارے کام ابھی بند ہو چکے ہیں بیلڈنگ سے لے کر بیجنس سے لے کر بہت ساری چیزیں جو ہے آنے جانے کا سڑک کا سادھان جو ہے ہر چیز بند کر دی گئی ہے یہاں تک ہی ائرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ دوبائی اس سے کافی زیادہ نقصان میں گیا ہے تو دوستو آپ کو اس پہ کیا لگتا ہے کجرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے دوبائی کو سچ میں ایک سجا مل گئی ہے تو دوستو آپ کے اس پہ کیا لگتا ہے اپنی رائے کمینٹ میں بتانا اور ویڈیو کو لائک کر اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لنا پھر ملتے ہیں ایسے ہی ویڈیو